بانوٹ ہورڈ ہم نے اوپن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر تھری سلنڈر انجن ہے کیونکہ پاکستان نے یوں تربو چارج انجن آتا ہے وہ ہوتا ہے فور سلنڈر لیکن یہ تین سلنڈر انجن ہے اور تین سلنڈر تربو چارج انجن ہے یہ نارمل انجن نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سارڈ کے پر تربو چارجر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہیٹ ہیٹ بھی لگی ہوئی ہے تاکہ جو ٹربو چارڈر کی ہیٹ ہے وہ باڈی کے اندر نہ جائے السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوتھ تو ٹھیک ٹاک اور خیرکت سے ہوں گے سب مزیمیں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈیو اور آج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کو ٹاپک میرا ہونے والا ہونڈا سی وی کا آر ایس ٹربو ٹوزن سیونٹین موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہیتا ہوں یہ آر ایس ٹربو ٹوزن سیونٹین موڈل یہ پاکستانی نہیں ہے یہ یوکے موڈل ہے جو کہ تین سلنڈر ٹریڈ پو چار انجن کے ساتھ آتی ہے ہیچ بیک تو گاڑی کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گاڑی کے اندر کیا کئی فیچرز ہیں کیا کئی چیزیں ہیں اور اس گاڑی کا ہم کر رہے ہیں انجنو نوائل چینج انجنو نوائل ہم کون سا استعمال کریں گے وہ کیسے کیسے کریں گے وہ کمپلیٹ روڈیل آپ کو سٹیپ بیس شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے کندبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو تو بلوگ اس سے گلد آپ تک پوائنٹر ہیں تو بینہ ٹائم میں اس کی چلتے ہیں گاڑی کے اوپر گاڑی کی کمپلیٹ روڈیل آپ کو سٹیپ بیس شیئر کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے اوپر اور گاڑی کون سی ہے جی ہونڈا سیویک آر ایش شربو 2017 موڈل گاڑی ہے لیکن یہ پاکستانی والا موڈل نہیں ہے یہ یوکے موڈل گاڑی ہے جو کہ ہیش بیک آتی ہے تین سرنڈر کے ساتھ جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا میٹر جو ہے وہ بھی مختلف ہے پاکستانی موڈل میں میٹر اور آتا ہے لیکن یہ یوکے موڈل ہے تو اس کا میٹر بھی چینج ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلائمنٹ کنٹرول بھی ہے اور اس کی جو edge ہے وہ بھی چینج ہے اس میں اور بھی کافی سارے آپชنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں adapted cruise control بھی آتا ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور full room اس کا black ہے جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دیکھاتا جا رہا ہوں سب سے مین بات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ہیڈ لائٹ ہیں وہ الٹی سائٹ پہ ہیں جسے جگہ پہ ہمارے ویپرز وغیرہ چلانے کا آپشن آتا ہے یہ سارا ایک سارا سسٹم اس کا الٹا ہے اس میں اور دوسر نمبر کے اوپر اس کے جو ہے یہ پارکنگ سینسر بھی ہے اس میں رڈار بھی ہے اور اس میں فرنٹ لائٹ جسمنٹ کا آپشن بھی ہے اور اس میں ٹریکشن وغیرہ بھی ہے اب کرتے ہیں اس کے ائر بیگ کی بات ائر بیگ ایک سائٹ پہ ہے ایک سائٹ پہ ہے دو ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ دونوں پلرز میں ائر بیگ ہیں مطلب اس کے چار ائر بیگ ہو گئے اور فرنٹ دونوں سیٹوں میں بھی اس کے ائر بیگ ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب دو دو چار اور دو چھے ائر بیگ ہو گئے ہیں تو اب چلتے ہیں بیک سائٹ کے اوپر تو بیک والے جو سیٹس ہیں ان میں بھی اس کے دو ائر بیگ آتے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس پینڈ کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مطلب ٹوٹل اس گاڑی کے اندر آٹھ ائر بیگ ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھا بھی دی ہیں اب گاڑی کی روٹیل آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اب ہم آ چکے ہیں انین کے اوپر اور انین کے اوپر آتے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اور گاڑی کو ہم نے لفٹ اپ کر لیا ہے سی ایس کیٹ فینڈر کیٹ بھی ہماری لگ چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بریکول کا لیول ہے وہ بالکل پورا ہے کولنٹ جو ہے وہ ہم نے اس کا چینج کرنا ہے کوئی کسمر بتا رہے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر کولنٹ پانی کے ساتھ مکس ہوا ہے تو ہم نے سارا یہ ڈرین کرنا ہے اور اس میں جنرن ہونڈا کا 100% جنرن کولنٹ ڈالنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ونسٹرین واشئر پانی جو ہے اس کا لیول بھی ہم پورا کر دیں گے کیونکہ وہ بھی کم ہے اور سب سے مین بات میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ یہ گاڑی کے جو ہے یہ تین سیلنڈر گاڑی ہے تری سیلنڈر ہے کیونکہ پاکستانی والا جو موڈل ٹربو چارج ہے وہ آتی ہے فور سیلنڈر لیکن یہ تری سیلنڈر انجن ہے اور یہ بھی ٹربو چارج انجن ہے یہ نارمل انجن نہیں ہے بیک سارڈ کے اوپر اس کا ٹربو چارجر بھی لگا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے ہیٹ شیل لگی ہوئی ہے تاکہ ٹربو چارجر کی ہیٹ جو ہے وہ باڈی کے اندر نہ جائے پاکستانی موڈل فور سیلنڈر کا ٹربو چارجر فرنٹ پہ آتا ہے اور انٹیک بیک پہ آتا ہے اس کا انٹیک فرنٹ پہ ہے اور اس کا ٹربو بیک سارڈ کے پر ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں مختلف ہیں آپ ائر فلٹر بھی آپ اس کا دیکھ لیں ائر فلٹر بھی اس میں مختلف آتا ہے پاکستانی موڈل والا جو ائر فلٹر ہے وہ اس کے اندر نہیں لگے گا اور اس کے ائر کلین باکس کی کنڈیشن بھی میں آپ کو دکھا رہے تھا ہوں کافی چھوٹا باکس ہے اس کو کلین کر کے یہی والا فلٹر لگا دیں گے کیونکہ جیپنیز موڈل یا یوکی موڈل کے پارٹس ہمارے پاس نہیں ہوتے ہمارے پاس جسٹ پاکستانی موڈل کے پارٹس ہوتے ہیں اسی لئے ہم لوگ کام بھی نہیں کرتے ہیں لیکن کسٹما نے ہمیں سرچ کیا تو ہم اس گاڑی کا کام کر رہے ہیں یہ ائر فلٹر کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں اس کو بھی ہم چینج کریں گے اور باقی سارے چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ اس گاڑی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور تھرورٹل باڈی بھی اس کی سامنے فرنٹ پہ آتی ہے کیونکہ اس کا انٹیک فرنٹ پہ ہے تو اس کی تھرورٹل باڈی بھی فرنٹ پہ آتی ہے باقی گاڑی کی لک آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاءاللہ کافی دیکھنے میں اچھی لک لگ رہی ہے اور ٹائر کا سائز جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں اس میں جو الائرم ہے وہ ما شاءاللہ وہ بھی 18 انچ کا لگا ہوا ہے کافی خوبصورت الائرم ہے اس کا اور رائٹ شارٹ پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں سیم سیم ریم ہے اس میں لیکن اس میں ٹائر کی جو پرفائل لگے ہوئی ہے وہ 235 45 آر 18 کی پرفائل لگی ہوئی ہے جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ بیک سارڈ کے اوپر جلتے ہیں اور بیک سارڈ کے ریمز کی بات کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا رہے تھا ہوں بیک سارڈ کے اوپر اس کے ٹائر جو ہیں وہ مختلف لگے ہوئے ہیں اور فرنٹ پہ ٹائر مختلف لگے ہوئے ہیں لیکن بیک سارڈ کے جو پرفائل ہے وہ 245 45 آر اٹھا رہے ہیں تو گاڑی کی لوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیش بیک گاڑی ہے پاکستانی موڈل جو ہیں وہ سڈان آتے ہیں مطلب جو ہیں وہ پیپر لگاتے ہیں گاڑی کے اوپر لیکن گاڑی کا یہ اوڑیجنل کلر ہے کوئی بھی گاڑی ریپ نہیں ہے ابھی گاڑی کو لفٹ اپ کرتے ہیں لفٹ اپ کر کے اس کا انیون آئل جو ہے وہ ہم کریں گے چینج وہ کیسے کیسے کریں گے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتا بھی جاؤں گا لفٹ اپ کرتے ہیں اور لفٹ اپ کرنے کے بعد سسپنشن وغیرہ کی چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا فارک آتا ہے فرنٹ پر بھی اس کے مطلب پارکنگ سینسر ہیں دونوں کے دونوں اور اس کے بیک سرڈ کے پر بھی پارکنگ سینسر ہیں اور یہ میں نے چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ اسی لئے دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ میں اچھے طریقے سے ہر چیز آپ کو شیئر کر سکوں انیون شیلڈ جو تھی اس کی ہم نے اوپن کر لی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیون شیلڈ آلموس پاکستانی والی ہی لگے گی اس کو اور انیون جو گیر ہے وہ دونوں کے دونوں مختلف ہیں اس کے کیونکہ یہ تھری سرنڈر انجن ہے پاکستانی والا فور سرنڈر انجن آتا ہے لیکن اس کا جو گیر ہے یہ بھی پاکستانی والے موڈل سے مختلف گیر اس کے اندر ہے اب اس کا آل فیلٹر اور انیون آئل جو ہے وہ ہم کریں گے چینج آل فیلٹر بھی ریموف کرتے ہیں اور اس کا انیون آئل ہے وہ بھی کرتے ہیں ٹرین سسپینشن جو ہے وہ آلموس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سملیر ہے پاکستانی موڈل کا اور اس کا جو ہے وہ سملیر ہے ملتا جلتا ہی ہے مطلب جو ڈرائیو شافٹ ہیں وہ اس کی چینج ہوں گی کیونکہ اس کا انجین گیر چینج ہے اور باقی جو اس کے لور آرم ہے زیلنگ پہ رہا ہے یہ سب فریم ہے وہ آلموس اس کی چیزیں ملتی ہی جلتی ہیں باقی کے چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں گا کہ اس میں کیا کیا فارق آتا ہے کیونکہ یہ چیزیں میرا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ہر چیز گائیڈ کر سکوں نیچے اس کے جو شیلڈ بغیرہ لگی ہوئی ہیں وہ بھی ساری اوکی ہیں اگزاؤس پائپ بھی اوکی ہے اور جو ریڈ سیسپینچن ہے اس کا وہ بھی آلموس اس کا بالکل گوڈ ہے کیونکہ کسمن نے یہ گاڑی یوز میں لی ہے لیکن جس بندے نے یہ گاڑی پہلے منگوائی تھی 2017 موڈل ہے 2021 میں اس کو یوکے سے پاکستان امپورٹ کیا گیا تھا کنڈیشن میں نے آپ کو ساری کی ساری دکھا دی اب اس کا ان JUSTIN oil کرتے ہیں ان essentials drain کرنے والے جو کام تھا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے انجن والڈ بھی drین کرتے ہیں اس کے ساتھ جو Road filter ہے وہ بھی ہم open کریں گے کیونکہ انجن والڈ ہن Vice کے ساتھ اس کا جو Houston filter ہے وہہ بھی ہم layer کوändert فروف بھی نہیں کریں گے کیونکہ کسمر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گاڑی بھی Purchase کی تو ہمیں پہلے والے بندے نے اس کا Aug20 return کیا یا نہیں کیا کیونکہ آئل کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے اس لیے اس کو ہم کریں گے چینج آئل فلٹر جو تھا وہ بھی ہم نے چینج کر دیا ہے ڈرین بڑھ بھی لگ گیا ہے اور اس کے اندر انجن آئل ڈالنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے انجن آئل جو ہے وہ آلموس ہمارا 3.7 لٹر ہی اس کے اندر ڈالایا ہے تب اس کا لیول پورا ہوا ہے لیکن ہم نے کسمر کو گائیڈ کیا تھا کہ اس میں آپ 020 آئل ڈالیں کسمر نے کہا کہ اس کے اندر آپ SP5W30 آئل ڈال دیں اور یہی آئل پہلے والے کسمر ڈالتے تھے لیکن ہم نے کسمر کو گائیڈ کیا تھا 020 کسمر نے کہا کہ وہ آئل نہیں ڈالنا ہمارا فرض بنتا ہے کسمر کو گائیڈ کرنا بھی کسمر کی مرضی ہے کہ وہ کام کریں یا نہ کریں جو کولنٹ تھا وہ بھی ہم نے چینج کر دیا ہے ہونڈا کا 100% جنرل کولنٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ابھی گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اس کو آرکم پر رکھے اس کا temperature چیک کریں گے اور اس کا جو فین ہے وہ بھی auto پہ چیک کریں گے تاکہ گاڑی کے اندر کسی قسم کی اگر کوئی problem ہے تو اس کو ok کر کے ہم 100% ڈن کر کے گاڑی کسمر کو deliver کریں گاڑی کو ہم نے lift up کر لیا ہے lift up کرتے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فین ہے وہ بھی auto پہ چل پڑا ہے اس کا مطلب گاڑی ہماری بلکل 100% ڈن ہو چکی ہے اس کا انیون آل بھی ہم نے change کر دیا اور oil filter بھی change کر دیا اب انیون شیلڈ بقیرہ لگا کے گاڑی کو ok کر کے قسموں کو deliver کر دیتے ہیں i hope یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی گاڑی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو subscribe ضرور کریں thank you السلام علیکم تو گاڑی کا جو انیون آل change کرنے والا کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے complete کیا ہے انیون آل change کرنے کے ساتھ سارا قسموں نے کہا کہ اس کا جو coolant ہے وہ بھی آپ change کر دیں coolant بھی ہم نے change کیا coolant change کر کے گاڑی کو ok کر کے 100% done کر کے ہم نے گاڑی قسموں کو deliver کر دی ہے قسموں مارے کام سے بہت کچھ تھے کیونکہ ان کی گاڑی تو تھی وہ UK model تھی پاکستان میں وہ بتا رہے تھے کوئی کام نہیں کر رہا لیکن ہم نے گاڑی کا کام جو جو تھا وہ سارا کر کے ok کر کے قسموں کو deliver کر دی ہے تو گاڑی کی condition میں میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ اس کی build quality کیسی تھی گاڑی کے اندر کیا کیا فیچر سے کیا کیا چیزیں تھی وہ completed میں نے آپ کو step by step شیئر کی ہے آج کی ویڈیو اور آج کا vlog اور آج کی گاڑی آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی thank you اللہ حافظ